نسو ساتھ سے ہم بات کریں گے a comedian property of inequality of real numbers ٹھیک ہے ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کے let's say 5 is less than 12 which is right ٹھیک ہے جو کہ correct statement ہے اب ہم suppose یہ کرتے ہیں کہ let's say ایک number ہے جو کہ natural number سے بلونگ کرتے ہیں let's say n is equal to n is equal to 3 ٹھیک ہے which belongs to certain natural number اب اگر میں 5 کو 3 سے ملٹیپلائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ definitely 12 سے کیا ہو جائے گا greater ہو جائے گا 5 into 3 will be greater than 12 ٹھیک ہے 5 into 3 will be greater than 12 اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کو جنرلائز کروں تو میں اس کو جنرلائز کس طرح سے کر سکتا ہوں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو if 5 is less than 12 let's say میں start اس طرح سے کرتا ہوں کہ if x is less than y ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک condition وہ ضروری ہے if x is less than y ٹھیک ہے and and کی condition ہے x is greater than 0 یعنی ہم یوں بات کر رہے ہیں کہ x بے شک less than y ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یاد رہے ہیں کہ this is x and this is y بے شک x less than y ہے لیکن x negative نہیں ہو سکتا x should be greater than 0 یا x 0 بھی نہیں ہو سکتا x should be greater than 0 ٹھیک ہے تو اس case میں ہمارے پاس ایک number ہے ٹھیک ہے that belongs to natural number ٹھیک ہے there is a number n ٹھیک ہے which belongs to set of natural number ٹھیک ہے اگر ہم اس کو like if we multiply that number کے ایک ایسا number ہے جو گرہ ہم اس سے multiply کریں nx کے ساتھ ٹھیک ہے تو it will give it will جو ہے یہ جو جو lesser side اس کو کیا کر دے گا greater یعنی nx جو ہے وہ greater ہو جائے گا y سے ٹھیک ہے nx will be greater than y لیکن اب definitely یہاں پہ ایک suitable number ہے ٹھیک ہے ایک suitable number ہے and belong to natural number ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا مطلب ہوا اس کا اگر ہم اس سے اس کے جو ہے وہ contrary اس کے move کریں ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ let's say ہمارے پاس ایک natural number ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک natural number ہے بلکہ ہم یوں بات کرتے ہیں let's say x and y ٹھیک ہے and y are two real numbers ٹھیک ہے belong to real numbers set of real numbers ٹھیک ہے اب چونکہ اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں and x is not equal to zero if x is not equal to zero اس کا مطلب ہے y by x جو ہوگا وہ definitely belong کرے گا real number سے because اگر x zero نہیں ہے تو y جو ہے وہ بھی real number سے belong کر رہے x ہے وہ if that is not zero تو اس کا مطلب ہے جو ہمارے پاس y by x یہ بھی ایک real number سے belong کرے گا اب یہاں پہ ہم ایک number لیتے ہیں first کریں first کریں natural number سے کوئی بھی number ہے let's say وہ number n ہے that belongs to natural numbers ٹھیک ہے اب یہ جو natural number ہے this n should be this n should be like if لکھتے ہیں if this n is greater than like اس سے کر لیتے ہیں if this n is greater than y by x ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ n x یعنی اگر آپ x یہاں پہ divide ہو رہے کیا ہو جائے گا multiply n x وہ بھی کیا ہو جائے گا greater than y ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ basically ہمارے پاس کیا ہے definitely ہمارے پاس ایک condition ہے یہ ایک result ہے جو ہم نے archimedian property سے drive کیا ہے ٹھیک ہے اور ہم finally archimedian property پہ ہی stand کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو اگر ہم numbers کی form میں بھی سمجھ نہ چاہیں اسی concept کو ہم بات یوں کرتے ہیں کہ let's اگر ہم اسی example کو code کریں جو ہم نے start end پہ کی تھی اگر x greater than 5 by x x 5 ہے اور y جو ہے 12 تو اگر میں 12 by 5 کروں اور یہاں پہ میں something ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ divide کریں تو اگر میں یہاں پہ ایک ایسے number لے لوں جو کہ greater than this یعنی یہاں پہ یاد رہے آپ کو یہ ہمارے پر y ہے اور یہ ہمارے پر x ہے ہمارے پر میں ایک ایسے number n select کی ہے جو کہ 7 ہے جو کہ greater than